اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے ان کی تعریف جو ہے وہ یاد کر لی ہوگی اور ان کے ادائیگی بھی بہترین کوشش کرتی رہی ہیں میں سنتی رہ گئی ہوں آپ کے سوالوں کے جواب تو آج ہم صرف اور صرف اس کی ادائیگی اور اس کی تعریف کو دیکھیں گے علیف کہاں سے ادا ہوتا ہے جو فے دہن یا موں کے خالی حصے سے ادا کیجئے علیف 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 با دونوں ہونٹوں کی گھیلی جگہ سے ادا ہوتا ہے با 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 اب میم جو ہے دونوں ہونٹوں کی خوشکی سے ادا ہوتا ہے ممیم 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 دونوں ہونٹوں کو گھنچے کی طرح گول کر کے ادا ہوتا ہے واؤ 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 اب تا تا دال تا یہ تین حروف ہیں جب زبان کی نوک سنایا علیہ کی جڑ سے لگے یعنی اوپر والے دو دانتوں کی جڑ اور زبان کی نوک وہاں لگے گی تو یہ تین حروف ہدا ہوں گے تا کو باریک پڑا جائے گا دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور توا کو پور کر کے پڑھیں گے تا 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 تو 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 اب تھا اب آپ کے پاس definition لکھی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں فا جب زبان کی نوک اور دانتوں کی بھی نوک سامنے والے دو دانتوں کی نوک آپ اس میں جڑے گی تو یہ حروف آدھا ہوں گے فا 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 اب اس کے باس ہمارے پاس ہے جیم یہ بھی تین حروف ہیں جیم شین یا جوست زبان بالمقابل تالو سے لگے جیم 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 شین 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 یا 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 یہ یا جو ہے یہ حروف شجریہ میں سے ہے اس میں شین کی آواز پیدا ہوتی ہے یا اب ہم جاتے ہیں حروف ہلکیہ کی طرف ہا ہا وست زبان وست خلق جو اوپر ابری ہوئی ہڈی ہے وہاں پہ آپ اپنا انگوٹھا رکھ کے اس کو ادا کریں ہا 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 اسی کے ساتھ آئین آئین کو ذرا آئین 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 اب آ جائیں گے خا اور غین خا غین خا غین خا غین خا غین اب اکسہ ہلک والے ہا ہمزہ ہا ہمزہ ان کو بلکل ہلک میں نہیں آنے دینا بلکل ڈائریکٹ نہیں انکال لیں گلے میں بلکل آواز نہ جائے ہا ہمزہ ہا ہمزہ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے را 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 ہونٹ کھچ جائیں گے را کی اداعیگی میں اور تھوڑی حرکت بھی پیدا ہوگی را را لام 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 نون 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 نہیں کہنا کیونکہ نون ناک میں آواز جائے گی تو اس کی ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے نون 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 اب ہے ز ز دونوں اوپر والے اور نیچے والے سنایا اولیا اور سنایا سفلا آپ اس میں جڑیں گے زبان باہر نکلنے کی کوشش کرے گی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی ز ز ز ز اسی طرح سین 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 پور کر کے پڑھیں گے سین اور سواد کا یہی فرق کرنا ہے عموماً ہم پڑھتے ہیں سین سواد ایسے نہیں سین واضح ہونا چاہیے سواد تھوڑا پور کر کے پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز بھی نہ آئے لیکن ادائیگی وہاں سے ہوگی اوپر والے اور نیچے جالے دانت آپس میں جھوڑیں گے سواد 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 اب ہمارے پاس زواد زواد زبان کی دائیں کروٹ بائیں ازراز سے علیہ سے لگے گی اور اسے پور کر کے پڑھیں گے زواد 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 اب ہے قوف اور کاف باریک کاف کو ذرا زبان کی جڑ موں کی جانب آ جائے گی قوے سے ہٹ جائے گی کاف ہونٹ کھج جائیں گے کاف 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 نکتوں والا کاف موٹا قاف قل والا قاف کاف ہونٹ تھوڑے گول ہوں گے تھوڑے سے گول ہوں گے اوپر کو اٹھ کے تھوڑے گول ہوں گے کاف کاف آپ ہاتھ کی کٹوری بنا کے دیکھیں ایسے ہی بالکل اوپر اور نیچے والے ہونٹ ہوں گے کاف 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 اس پہ آپ نے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے آج میں نے آپ کو صرف پانچ پانچ مرتبہ کہلوایا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس سب کی ایک ایک تسبیح کریں گے اور جب آپ ایک تسبیح پوری کر لیں گے یعنی سو مرتبہ تو ہفتے میں ضرور ان کو ایک ایک حرف کو ادا کیجئے تو پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوں گے جب یہ آپ کی ادایگی ان کی ٹھیک ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا آدھا قرآن مجید ٹھیک ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ